یہ کہنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے اس کو میں جتنا اپنی بسات کے مطابق کر سکا میں کرنے کی کوشش کروں گا اس کی افادیت اہمیت جتنی اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے ہمارے معاشرے میں اتنی ہے نہیں بلکہ یہ رشتہ چاروں طرف سے بہت بری طرح دبا ہوا ہے پچھلے اس میں نشست میں میں نے ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کی تھی آج ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سورہ نساء کی ہے عاشروہن بالمعروف فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو یعنی مردوں کو یہ خطاب فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو پھر آگے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اگر وہ تمہیں ناپسند ہیں تو بہت سی چیزیں بہت دفعہ ایسا بلکہ یہ یقینی ایک قانون ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر چھپائے بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے وقت پر آ کر اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرماتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تمہیں پسند نہیں کرتے تو تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی اور خیر ڈال رہا ہوتا ہے ڈال دیتا ہے یہ ایک بہت خوبصورت اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ارشاد فرمایا ہے انسان اس معاشرے میں تنہا زندگی نہیں گزار سکتا یہ ایک مجموعہ بنا کے رہتا ہے تنہا زندگی اجیرن ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ بھی شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں خاندانی نظام دیا ہے ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے ہم اکٹھے رہتے ہیں بچے ماں باپ دادہ دادی نانانی اکٹھے رہتے ہیں جن ملکوں میں میں پھر کرایا ہوں وہاں زندگی تنہا ہے سیزر لینڈ میں خودکشی قانون انجائز ہے کوئی آدمی جا کر کہے میں مرنا چاہتا ہوں تو ڈاکٹر وہ لکھ کے دے دے ڈاکٹر اسے زیر کا ٹھیک لگا اور جتنے ملک میں نے دیکھے ہیں ان میں حسین ترین ملک ہے سیزر لینڈ ہمیرے ایک دوست وہاں ڈاکٹر رہتے ہیں وہ بتلا رہے تھے کہ اکثریت ڈپریشن کی مریض ہے اور خودکشی کا ریٹ بہت زیادہ ہے یہاں تک بڑھا کے اس کو قانونی حیثیت مل گئی کہ اگر کوئی خودکشی کرنا چاہے تو حکومت کے قانون میں اس کی گنجائش موجود تو میں نے اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو ان کا بہت سی وجوہات ہیں لیکن ایک بہت بڑی وجہ تنہا زندگی ہے کہ مرد بھی تنہا ہے عورت بھی تنہا ہے نہ ماں کی گود ہے نہ باپ کا سیاہ ہے نہ بیوی کی محبت ہے نہ خامد کی وفا ہے نہ اولاد کا سہارہ ہے ہر انسان ہر مرد عورت وہاں تنہا ہے اکیلہ ہے اس چیز نے ان کا ڈپریشن کو بڑھا دیا خودکشی کے ریٹ کو بڑھا دیا نشہ میں ڈوب گئے ڈرگز میں ڈوب گئے کہ ایک بہت بڑے جو انسانی تقاضہ ہے مل کر رہنا یہ انہیں میسر نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی انتہائی قابل رحم ہے اور خاص طور پر جب بڑھا پاتا ہے اور ان کی زندگیاں لمبی بھی ہیں تو وہ انتہائی کربناک اور درتناک زندگی کا دور شروع ہوتا ہے جب ان پر بڑھا پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاندانی نظام دیا ہوا ہے ہم اکٹھے رہتے ہیں تو اکٹھے رہنے میں ایک لازمی چیز ہے کہ کوئی سو فیصد دوسرے کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا وہاں خاندانی نظام کیوں ٹوٹا ایک تو وحی کی روشنی نہیں سچا دین کوئی نہیں اس کی تعلیمات کوئی نہیں ایک جو کرنا ہے اپنی مرضی کا کرنا ہے کسی کو اپنی مرضی میں رکاور نہیں بننے دینا تو سب الگ الگ ہو گئے تنہا ہو کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک ایک ماحول دیا ہے اس ماحول کے مطابق ایک حکم دیا ہے کہ یہ صرف خامند بیوی کے ساتھ نہیں ہے یہ پورے خاندان کا اس میں پورے معاشرے کے لئے ایک پیغام ہے اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے اس میں سب کے لئے پیغام ہوتا ہے عام طور پر تو جب ہم نے اکٹھے رہنا ہے تو سو فی صد ہمیں ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق نہیں ہو سکتے تو اب کیا کیا جائے کہ ایک دوسرے کی کمیوں کو برداشت کیا جائے یہ ہے اس میں معاشرے کو خوبصورت بنانے کا راز خامند اور بیوی کے تعلق کو خوبصورت بنانے کا راز کہ ایک دوسرے کی کمیوں کو برداشت کیا جائے یہاں خطاب مردوں کا ہے عورتوں کو نہیں کہ مرد وہ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے سربراہ ہوتا ہے اس کے مزاج پر سارا گھر چلتا ہے عورت تابع ہوتی ہے محکوم ہوتی ہے یہ قانون ہے اس کے لئے بھی لیکن مردوں کو خطاب اس لئے ایک کہ مرد سربراہ ہے وہ دوسرا وہ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لے کر آیا ہے تو کوئی بہو بنا کے لے رہا ہے کوئی بیوی بنا کے لے رہا ہے خامند کے لئے وہ بیوی بن کے آ رہی ساتھ سو سر کے لئے بہو بن کے آ رہی ہے تو اس لئے ان کے طرف یہ اشارہ ہے ان کے طرف یہ خطاب ہے کہ ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو نہ پسند بھی ہوں تو بھی اچھا سلوک کرو تو یہ ایک پورے معاشرے اللہ نے ہمیں قانون سمجھایا ہے کہ کبھی سو فیصد دوسرے سے اپنی موافقہ طلب مت کرو جن چیزوں پہ تم جمع ہو سکتے ہو ان کو لے لو اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرو تنہا یا پھر تنہا ہو جاؤ تنہا ہو گئے تو وہاں کا معاشرہ میں دیکھ کر آیا ہوں ساری خوبی ہیں بہت حسن و جمال ہے ملک بھی بڑے خوبصورت ہیں زندگی بڑی تنہا ہے ملک بھصورت ہیں دل ویران ہیں سہرا سے بھی زیادہ لق و دک ہیں اور بنجر ہیں چونکہ جو میرے رب نے طریقہ زندگی بتلایا اس سے وہ نعاشنا ہیں تو ایک دوسرے کی کمیوں کو برداشت کیا جائے اور اس برداشت کے اس